سورہ آزار میں آیت آتی ہے کہ اللہ کہتا ہم نے اپنی امانت آسمانوں زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش دی تو وہ ڈر گئے اور انہیں اٹھانے سے انکار کرتی انسان نے اس کو اٹھا لیا تو انسان ظالم اور جائز یہی آیت ہے نا اس میں بہت سیٹ باتیں ہیں جنا وہ سمجھنے کی جو لوگ سمجھنے کی کوئی اسمبلی ہوئی چھے وہاں آسمان زمین اور پہاڑ بھی چھے انسان بھی چھا انہوں نے نکار کر لیا اس نے اٹھا لیا یہ کوئی بات نہیں ہے ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ ہم نے امانت اٹھائی ہوئی تو ایسی بات کا کیا غیرہ دے کسی کو یاد نہیں تو بچہ یہ کوئی واقعہ نہیں ہوا ایسا جو صورتحار ہے نا اس کی تصیبی کہ زمین اسمان اور پہاڑ دیکھنے ہیں بہت بڑے ہیں مگر ان پر وہ ظلمہ داری نہیں جو ہم پر ہیں ہم جو سامنے سے بہت چھوٹے ہیں مگر جو بہت ہم نے اٹھایا نا اٹھایا کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح پیدا کیا کہ ایک طرح اس امانت کو رکھیں اور ان کی قویسٹری کو بھی دیکھیں نا تو ان میں وہ صلاحی اتنی اٹھا سکے جیسے آپ کیلئی باتوں میں پانی دارنا چاہے نا تو کہیں کہ باتوں میں لکاڑی اتنا پانی دارنا چاہے نا یعنی اس میں گنجاش نہیں ان میں وہ چیز نہیں جس کی وجہ سے وہ امانت اٹھا سکے امانت بتاؤں گا کہ یہ بیچارے اس چیز سے محروم ہیں جس وجہ سے نا ان کو یہ ہے کہ یہ نہیں اس امانت کے پید معافی ہے نا انس انسان نے اٹھا لی ہے مطلب انسان جس طرح پیدا ہوا ہے کہ اس کو حق بھی ملی ہے کہ رہدہ ملا ہے کہ سوچتا سامنے گا اور اپنی مرضی سے کسی بات کو اختیار کرتا ہے یہ راج کرتا ہے یہ صفت اس میں ہے وہ اتنے بڑے ہیں نہیں نہ ان میں شہور ہے نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں بس جانا اللہ سے چلا یہ تر ہے انسان کو جو اختیار ملا نا بیٹا یہ گنجاش ہے اس میں جس کی وجہ سے یہ حسامان کا حامل بن گیا آپ نہیں اس نے اٹھائی آٹرومیٹر گلے پڑ گئی کیونکہ جب آدمی سوچتا سمجھ کر کوئی کام کرے اپنی مرضی سے تو اس سے ہر آدمی سوال کرتا ہے تم نے کیوں 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 مجبور سے کوئی نہیں کرتا آپ دیکھیں کہ صاحبی کو راشہ ہو جاتا کوئی نہیں کرتا کہ آپ کیوں ہلتے اچھا کرتا ہے کہ بے بس آپ اچھے بڑے ہیں آپ یوں ہلنا شروع کریں اسی وقت لو کہیں گے یاد کیا ہوگا تو جو آدمی اپنی مرضی سے کام کرے اور عقل بھی رکھتا تو وہ اپنے عمال کا مراد ہوتا ہے اب امانوں سے مراد ریسپنسی بھی کیا ہے دن مرضی ہے کہ یہ جو کرے گا بہانہ نہیں منا سکتا کہ مجبور سے کیوں پوچھا جا رہا ہے وہ عقل اور ارادہ انہوں نے اس کو خود بخود پابند کر دیا کہ تجھے یہ دعا صاحب جو میں ہیں اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم اور غیر مسلم معاشرہ ہر جگہ انسان پابند ہے کوئی بھی حکر کرتا ہے قانون ہے پولیس اور عدارت کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ چلو کافروں کا جو بھی قانون ہے ہے قانون یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ امدے پکڑنے آگے وہ کہتے ہیں یاد پیرے اندر کھو اپنی محقل ہے اور تو نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے کیا اس لئے جواب دے کہ جب تو یہ اس کے خراب بھی کر سکتا ہے یہ کام کیوں کیا ہے تو یہ کیوں کا پوچھا جاتا ہے اس کو ذمہ داری کہہ لیں جواب دے ہی کا احساس کہہ لیں یہ صرف انسان میں یہ چونکہ عقل اور شعر ارادہ اسے ملے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ ہی یہ اجواس آدھتی ہے کہ جب تو نے سوچ سمجھے کام کیا اور اپنی مرضی سے تو دوسرا بھی رحمہ حضورتہ وہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں کیا یہ ہے وہ امانت جنمہ داری جواب دے انسابیلٹی کہ اس کو لازمان جواب دینا پڑے گا کہ جب دوسرا پہلو بھی تھا وہ کیوں کیوں نہیں کیا ایک صرف گانیاں دینے لگا دیکھر ان کی ڈیائیو سے پوچھا جائے تو تو ذکر بھی کر سکتا تو دیکھ پتا جا کو اچھا اس کی ڈیائیو یہی نمزاک کو کیا اس کی لئے کوئی بیٹا بہانہ کسی ادارت میں اچھانے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یاد میرے پیشے کیوں پڑھتے ہوئے ہیں نہیں نہیں اکل اور اختیار اس کے ساتھ ہی یہ جوڑا ہوا کہ اس سے ضرور جواب دی کہ کیوں کی آئیں گے اس لئے آسمان زمین پہاڑ بیٹا کو کتنے بڑے نہ وہ شعور سے بھی کھاڑی ہیں ان میں کوئی ارادہ بھی نہیں کہ اپنی مرضی سے کہہ سکتا ہے اس لئے ان سے حساب نہیں ہوگی ہم سے حساب ہوگا دو چار پوٹکے میں کھڑے کر ریا جائے گی سمجھ ہوتے ہوئے اور اپنی مرضی سے مار کر دیو یہ کام کیوں کیا دسارت ہونے کیا تو جو کہنا ڈرگ ہے وہ احساس جلانے کے لئے کہ یہ اتنا بڑا بود ہے کہ کنی بڑی بڑی مطلوق ہیں وہ بھی کام دے یہ جواب دیئی ہے نو حساب مشکل بات تو تو نے اٹھا لیا اور اب جو کہنا کہ انسان ظالم اور جاہر یہ اس وقت ہی بات نہیں تو کتنے کو اٹھایا یہ ظالم جاہر نہیں انسان کانا ذلوم جو انہو کانا ذلوم جو رہی ہے کانا جو بیٹا یہ تامہ ہوتا ہے کے معنی جیسے ہم کہیں کان اللہ وکور رحمہ اور اس کا ذلما یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ بخشنے والا میر بان تھا تھا نہیں ہے اب جو ہر جنا زیادہ انسانوں کی کہ ہم میں سے زیادہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اس کا بیان ہوئی ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ حامد کی حضرت ہے جہنم حسر ہے اور تم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ زیادہ انسان جانا ان کی موجودہ حضرت بیان ہوئی ہے کہ اتنا بڑا بوجھ ہے غفرت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ اپنے حق میں تعلیم ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ہم نے کتنی بڑی ناظر کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اب اس بارے میں کوئی سوال ہے امانت سے مراد ذمہ داری اور جواب دیں اور ان کا نہ اٹھانا ان میں گنجائش ہی نہیں ذمہ دار وہ ہوتا جس میں عقل ہو اور اپنی مرضی سے کچھ قیام کریں یہ صرف چھوٹے سے پتلے میں ہے کہ یہ شراب نہیں کرنا اپنی مرضی کہہ سکتا ہے ہر بات کو سمجھنا اس لیے یہ جان نہیں چھڑا سکتا کہ مجھ سے کم پوچھتے ہیں مسلم اور غیر مسلم سب دنیا میں اس کو ذمہ دار سمجھا جاتا کہ کیوں کیا یہ کم جو کا اثار آسمانوں زمینوں سے نہیں ہوگا وہ جس کام پر اللہ نے چلانا تھا پہ چل گئے اپنی مرضی نہیں کرے ہم مرضی کر سکتے ہیں نا بیٹا یہ بارہ ربی عمل کا جو ہے بہت ہوا ہے کسی مسکین کا تاکر سے یا کسی کو چھپڑ مارے دونوں ہمارے بس میں اگر آپ نے کسی مسکین کی مرض کی جانا مل جائے گا یہ ہی تاکر غلط استعمال کی سدا ہو جائے گا لارا ساو موسیقی